شو میں شرکت کی آفر ٹھکرانے پر ٹی وی میزبان آفتاب اقبال نے شفاعت علی کو اڑائی گھنٹے کے لیے کمرے میں لاکھ کر دیا معروف کومیڈین شفاعت علی نے حیران کون انکشاف سب کے سامنے رکھ دیے تفصیلات کے مطابق شفاعت علی نے بتایا کہ واقعہ نومبر دوزار سولہ کے ہے جب آفتاب اقبال چاہتے تھے کہ میں ان کے شو میں شرکت کروں جو کہ میں نے متعدد بار کیا بھی تھا لیکن اس بار وجہ میری والدہ کا منع کرنا تھا شفاعت علی نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا یہ تمہارا کریر ہے تمہاری پسند ہے لیکن مجھے آفتاب اقبال سے کوئی اچھی وائب نہیں ملتی جس کے بعد میں نے شو میں شرکت سے معذرت کی حالانکہ میں نے ان سے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے شو کے لیے سائن کروں لیکن میں نے آفتاب اقبال کو ایک میسج بھیجا کہ میں اب آپ کے شو میں شرکت کے لیے موجود نہیں ہوں گا شفاعت علی نے بتایا کہ انہوں نے ٹیم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو انہیں شو کے پروڈیسر کی طرف سے اس رات کو الودائی پارٹی میں شرکت کا فون آیا جب میں وہاں پہنچا تو آفتاب اقبال بھی وہاں موجود تھے انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ وہ فلم بنانے جا رہے ہیں جس پر میں نے مصررت کا اظہار کیا اور میں نے ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا معروف کومیڈین شفاعت علی نے بتایا کہ جب میں نے کام کرنے سے انکار کیا تو انہوں نے وجہ پوچھی میں نے کہا بس میں نہیں کر سکتا جس پر ان سے نہیں نہیں سنا گیا اور انہوں نے غصے میں اپنے اسوسیئٹ پروڈیسر سے مہایدہ لانے اور اس پر مجھے دستخط کرنے کو کہا جب میں نے سائن نہیں کیا تو انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا علی کے مطابق انہوں نے کمرے سے سینئر صحافی سلیم صافی کو فون کیا اور مدد حاصل کی جس کے بعد کمرہ کھلا اور میں نے ہاتھ ملایا اور باہر نکلا علی کا کہنا ہے کہ اپنے دردناک تجربے کے بعد میں نے ان کے خلاف شوز بھی کیے تھے ٹی وی میزبان آفتاب اقبال نے شفاعت علی کے بیان کو مزیکہ خیص قرار دے دیا کہا کہ دفتر میں استقبالیہ کے ساتھ دو کمرے تھے اور یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ کوئی شخص کسی کو وہاں بند کر سکتا ہے آفتاب اقبال کے مطابق شفاعت علی کے ساتھ شو کے پیسوں کو لے کر تنازہ تھا مجھے یاد ہے کہ شفاعت علی نے بتایا تھا کہ ان کی والدہ نے کہا ہے کہ زبانی معاہدہ ہے تم چاہو تو چھوڑ سکتے ہو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ مزید شو نہیں کر سکتے حالانکہ ہمارا زبانی معاہدہ تھا لیکن میرے لئے زبانی معاہدہ بھی اہمیت کا حامل ہے سینئر صحافی اور ٹاک شو کے مزبان سلیم صحافی نے سارے واقعے کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا سلیم صحافی نے کہا کہ وہ جو بھی واقعہ ہو اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتے